اسلام علیکم جی ریوی آف تھرمو ڈائنمکس ہم دیکھ رہے ہیں سٹیٹسٹیکل مکینکس کو پڑھنے سے پہلے کچھ تھرمو ڈائنمکس کے بنیادی کنسپٹس کو ریوائز کر رہے ہیں تو آج جس چیز کو ہم ریوائز کرنے والے ہیں وہ ہے ٹی ڈی ایس ایکویشن اور انرجی ایکویشن یہ ٹاپک ڈیٹیل کے اندر مکمل ڈیریویشن کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیے ہوئے تھرمو ڈائنمکس والی پلی لسٹ میں وہاں پہ کمپلیٹ ڈیریویشن ہے ہر چیز وہاں پہ سارولی سمجھائی گئی ہے تو آج چکے ریویو ہے تو میں صرف ڈسکس کروں گا اس کی ڈیریویشن نہیں ہے ڈیریویشن اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ تھرمو ڈائنمکس کی جو ہماری پلی لسٹ ہے اس کے اندر آپ جا کے لیکچر دیکھ سکتے ہیں تو دونوں لیکچرز وہاں پہ کمپلیٹ ڈیریویشن کے ساتھ اویلیبل ہیں تو یہ ایکویشن بنتی کیسے ہیں تو ٹی ڈی ایس ایکویشن کو یہ بنیاد کیا ہے سوچ کیا ہے کہ جب ہم تھرمو ڈائنمکس سسٹم کو کریکٹر کرتے ہیں تو ٹوٹل آٹھ پیرامیٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس جس میں انٹرنل انرجی ہے انتھالپی ہے ہلمٹس فری انرجی ہے فری انرجی ہے ٹیمپریچر والیوم پریشر اور انٹرپی یہ جو چار ہیں آپ کے پاس یہ ایک طرح سے مایکرو سٹیٹس میں ہیں جبکہ یہ آپ کے پاس مایکرو آپ کے پاس سٹیٹس میں آ جاتے ہیں بہت سمجھا گی تو آج جو ہم دیکھنے والے ہیں ہم کہیں گے تین پیرامیٹرز آپ کے لیے کافی ہوتے ہیں اگر آپ کسی سٹیٹ کو ڈیفائن کروانا چاہتے ہیں اب ان تین میں سے آپ نے دو کو انڈیپینڈنٹ لینا ہے اور تیسرا ان دونوں کے ساتھ ریلیٹ کرے گا ایکویشن میں کیسے وہ بھی سمجھ لیں گے تو اگر میں یہاں پہ پریشر والیوم اور ٹیمپریچر کو فریقوینٹلی استعمال کرتے ہیں سٹیٹ فنکشن کے طور پہ تو ہم کہیں گے کہ ان میں سے کسی بھی پیر کو لے کے ایز اینڈیپینڈنٹ ویریے بل آپ اس سٹیٹ اس کا سسٹم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں سٹیٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اس میں پوسیبیلیٹیز کیا کیا ہے اگر میں ٹیمپریچر اور والیوم کو انڈیپینڈنٹ لے سکتا ہوں تو اسی طرح ٹیمپریچر اور پریشر کو لے سکتا ہوں اس دوران والیوم کانسٹنٹ رکھوں گا تو اگر پریشر اور آپ کے پاس والیوم انڈیپینڈنٹ ہوگے تو ٹیمپریچر کے ساتھ کانسٹنٹ کے طور پہ اسے دیکھوں گا اچھا اب ان ساروں سے مقصد کیا ہے کہ آپ نے آپ کے پاس change of entropy دیکھنی ہے during reversible processes اور اس کو کس term میں دیکھنا ہے کہ dv کی change اور dt کی change کے لیے حاصل سمجھنا ہے یا dp اور dt کی change کے لیے حاصل سمجھنا ہے یا dv اور dp کی change کے لیے حاصل سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو directly measure ہم ان quantities کو کریں گے coefficient of expansion اور bulk modulus کی terms بھی expressions کے اندر آئیں گی اب جیسے آپ کے پاس first tds equation ہے تو یہ اس میں temperature t ہے آپ کے پاس smaller volume y ہے independent variable یعنی دو independent variable ہوگے temperature اور volume تو آپ نے entropy کو ان دونوں کے function کے طور پر لکھ دیا کہ آپ کی entropy temperature اور volume کے state function کے طور پر آ رہی ہے اب میں نے جیسے یہ equation صرف سمجھانے کے لیے لکھی ہے کہ entropy میں جو change آئی ایک دفعہ آپ نے temperature کے ساتھ دیکھا اس طرح volume constant ہے ایک دفعہ آپ نے volume کے change کے ساتھ دیکھا اس طرح temperature constant ہے اس کی مکمل derivation آپ دیکھ سکتے ہیں thermodynamic والی list میں جہاں پہ یہ derivation ہے tds equations کی یہاں پہ جو result بنتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے tds برابر آجے گا c v dt کے یہ آپ کے بعد molar specific heat at constant volume ہے بیٹا یہاں پہ bulk modulus کے طور پہ آ رہا ہے اور کہ آپ کے پاس کے جو ہے bordsman constant کے طور پہ آ رہا ہے تو یہ first tds equation ہوتی ہے آپ کے پاس اسے یاد رکھ سکتے ہیں آپ کہ بھئی یہ in term of constant volume والی مولر specific constant volume والی term اس میں involve ہوگی second tds equation میں آپ نے temperature اور pressure کو independent رکھا تو اس کا لئے entropy آپ کے پاس temperature اور pressure کا variable کے ساتھ آئے گی تو یہ equation سمجھانے کے لئے لکھی کہ entropy کی chain نوڈ کرنی ہو تو entropy کا ایک دفعہ temperature کے ساتھ جس میں pressure constant ہے chain دیکھی ایک دفعہ pressure کے ساتھ جب temperature ہے constant تب دیکھی تو اس میں بھی آپ مختلف substitution کریں گے maxwell relations کو استعمال کرتے ہوئے آپ بالاخر پہنچیں گے اس جگہ تک یہاں پہ بھی tds برابر آجے گا cp dt کے molar specified constant pressure ٹھیک ہوگی بات اور یہاں پہ partial v over partial t at p آجے گا into dv تو یہ چیز اب آپ کے پاس second tds equation کے روپ میں دیکھی جائے گی third tds equation میں دیکھیں تو volume اور pressure کو independent آپ نے لے لیا اس کا مطلب entropy آپ کے پاس function of volume اور pressure کے طور پہ دیکھی جائے گی تو جب آپ pressure کے change کے ساتھ دیکھو گے تو آپ volume constant رکھو گے جب آپ volume کی change کے لیے اسentropy دیکھو گے تو pressure constant رکھو گے پھر اسی میں دونوں یہ اوپر والے factors کو یعنی maxwell relations اور then آپ سارے factors کو استعمال کرتے ہوئے جس rule جس equation تک پہنچو گے tds برابر آجے گا cv kt over beta dp کے طور پہ plus cp1 over beta v into dv یعنی یہ journal کہہ لیں journal tds equation ایک بن جاتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا جناب تو یہ tds equation تھی میں پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ان کی complete derivation دیکھنا جاتے ہیں کہ یہاں تک یہ result آئے کیسے ہیں تو وہ آپ کے پاس thermodynamics جو ہم پہ lecture ہے ہم نے playlist upload کی ہوئی ہے اس کے اندر آپ یہ thoroughly دیکھ سکتے ہیں complete derivation تو صرف review میں تو ہمیں صرف equationوں سے ایک دفع revise کرنا ہے کہ اس میں آہ کیا کیا رہا ہے energy equation کی بات کریں تو بنیادی equation آپ کے پاس first law thermodynamics کو ہم اس طور پہ لکھ سکتے ہیں d u tds minus p dv آجے گا تو یہاں سے آپ نے energy کی chain کو دیکھو volume کے ساتھ دیکھا تو temperature constant رکھا آپ کے پاس یہاں پہ ds over dv آنا تھا پھر آپ نے max relation کو استعمال کرتے ہوئے partial p over partial t volume constant کر دیا minus p آگیا یہ first energy equation کلاتی ہے یہ بتاتی ہے کہ internal energy کی chain with respect to volume جب temperature constant آپ کے بعد ٹھیک ہے اب اگر اس میں تھوڑا سا بدلاؤ کریں کہ internal energy کو as a dependent variable اگر لے لیں کہ بھئی آپ کے پاس internal energy دو چیزوں پہ depend کر رہی ہے let's say temperature پہ اور volume پہ ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس u آپ نے دیکھا t اور v کے function کے طور پہ لکھا گیا آپ نے ایک دفعہ اسے temperature کے لیہا سے دیکھا volume constant رکھا ایک دفعہ volume کے لیہا سے تیمپریچر constant رکھا ان ساروں کو بھی مکمل مختلف چیزوں کی substitution کرتے ہوئے جب ہم یہاں تک پہنچیں گے تو یہ آپ کے پاس equation اس روپ میں آجے گی du برابر آجے گا cv dt یعنی in term of molar specific heat ہم اسے explain کر سکتے ہیں first energy equation کو ٹھیک ہوگی بات second energy equation میں again first law thermodynamics کو ہم لے رہے ہیں اب آپ constant pressure پہ چار رہے ہو تو اب آپ pressure کے لیہا سے chain دیکھ رہے ہو پچھلے case میں volume کے لیہا سے chain دیکھ رہے تھے آپ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس میں volume کے لیہا سے chain دیکھیں گے اس equation کی sorry pressure کے لیہا سے chain دیکھیں گے second energy equation کے اندر تو آپ نے وہ جو du by dp آجے گا tds over dp آجے گا p dv over dp آجے گا تو اب آپ کے پاس یہاں پہ وہی again maxwell relations کو استعمال کرتے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے یہاں تک اس کی بھی derivations completely ہماری play list کے اندر مجود ہے thermodynamics والی میں تو یہ second آپ کے پاس equation of energy of equation کے لائے گی اس میں آپ internal energy کی chain کو pressure کے لحاظ سے study کر رہے ہیں again اسی طریقے سے اگر آپ internal energy کو dependent دیکھتے ہیں temperature اور pressure کے تو آپ اس کو اس طور پہ لکھ سکتے ہیں اس میں substitution کریں گے تو یہ substitution تو یہ اس روپ میں بھی لکھی جا سکتی ہے تو دو energy equations ہے یعنی ایک طرح سے آپ کو differential پتا چاہ رہا ہے کہ یہ differential ہے یہ dependent ہے آپ کے پاس کس کے لحاظ سے depend کیے جا سکتے ہیں تو آج کے topic میں ہم نے tds equation کے results بس یاد رکھنے ہیں یہ جو اب آپ کے پاس energy equation ہے ان کی دو دو شکلیں آپ نے یاد رکھنی ہے ایک یہاں پہ جیسے equation 1 لکھی ہوئی آئی کہ class میں یہ in term of molar specific constant volume کے روپ میں لکھی ہوئی ہے same اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں دو کے طور پہ یہ کہیں آگے چل کے ہمارے پاس دوبارہ اس discussion میں یہ بات آئے گی جہاں پہ ہم اسے direct استعمال کریں گے تو یہ ہمارے پاس آج کا topic تھا اگر آپ کو اس میں کئی بات پوچھنی ہو doubt ہو تو نیچے comments میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا channel کو subscribe کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنے ہی بکیے انشاءاللہ پھر next اوکے اللہ حافظ